اللہ تعالی مجھے آپ کو پوری امت کو یہ حقیقت اتا فرما دے ہم جو ادھر ادھر بھٹک گئے کوئی پیسے کو دیکھ کے چل رہا اور تیرا خدا والا خرہ خدا تیرے ساتھ ہے جب موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور حارون علیہ الصلاة والسلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اسے فران کو سمجھاؤ انہوں تغا یہ سرکشی پر اترا ہوا ہے تم موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے کہا کہ اللہ میہاں میں فقیر میرا بھائی فقیر اور وہ ہے ملک مصر کا بادشاہ اب اس کے پاس فوج بھی ہے ہتھیار بھی ہے ساد و سامان بھی ہیں ہم دو فقیر ہیں اور ہم جب اس کو جا کے دعوت دیں گے لا الہ الا اللہ کی تو وہ تو ہمارے مقابلے پر آئے گا وہ ہے ملک مصر کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا چلو وہ ملک مصر کا بادشاہ ہم تمہیں یمن کی بادشاہ دیتے ہیں نا ان کو کون بھیج رہا ہے اللہ میہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرما کہ اننی معاکو ماں جاؤ میں خود ان دونوں کے ساتھ ہوں کیا کہ رہے اللہ میہاں کہ میں ہوں تمہارے ساتھ تم کہیں گے گھورائے اسماع وارا فیراؤن بول کے دیکھے سن لوں گا اور کر کے دیکھے دیکھ لوں گا کون کہہ رہاں کہ فیراؤن درہ تمہارے مقابلے پر آئے تو صحیح اور تمہیں کچھ کہے تو صحیح اسماع وارا یہ فیراؤن جو تمہارے مقابلے پر کچھ کہ کے دیکھے سن لوں گا کچھ کر کے دیکھے دیکھ لوں گا یہ ہے تمہاری اننی معاکو ماں میں ہوں تم دونوں کے ساتھ بھائی مسلمان کا کام اس امت کا کام تو یہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لے کے چلے تم کہیں کہ تکرمہ پڑے کس کو ساتھ لے تمہارے ساتھ تو اللہ بیا ہے اور جس کے ساتھ اللہ بیا ہے نہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے نہ ٹکے کی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہاں اللہ ہی حکم دے اس کو کہ لش کر لو بھو تجتہ آپ حکم ادا کرنے کے لئے لے رہے ہیں اللہ ہی اس کو حکم دے کہ تلوار لو اور مارو تو اللہ کا حکم ادا کرنے کے لئے تلوار اٹھ رکھے ہم نے تو اپنی اپنی چاہت پورا کرنے کے لئے نہیں اپنی خواہش پورا کرنے کے لئے نہیں اپنی غرض کے لئے نہیں اور تلوار پر یقین کرنے کے ساتھ نہیں ہم تو اللہ کا حکم دے کرنے کے لئے ہیں علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ نہو نے دن کے موقع پر ایک یہودی کو نیچے گھرا لیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے اور تلوار سے مالی تو اس نیچے پڑے ہوئے یہودی نے حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ نہو کے موں پہ تھوک دیا کیا کر دیا بھائی تھوک دیا تو علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ نہو ایک دم چھوڑ کے کھڑے ہوئے تلوار نہیں ماری اگر میرے جیسا نا اہل ہوتا تو ایک کے بجائے دو دفعہ مارتا تلوار کم بخت میرے چہرے پہ ٹھوکنا مگر وہ حضرت علی ہیں وہ میرے نبی کے صحابی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں انہوں نے ایک دم ان کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے یہودی حیران ارے میں نے تو اس کے موں پہ ٹھوک دیا اور یہ جلدی مارنے کے بجائے اور چھوڑ کے کھڑا ہو گیا تو یہودی نے بھائی بھائی سچ بتاؤ میں نے جب تمہارے موں پہ ٹھوک دیا تو بجائے جلدی مارنے کے میں نے تو اس لئے ٹھوکا تھا کہ بھائی اب مرتا کیا نہیں کرتا میں مجھے تو مرنا تو آئی تو کیوں نہ تیرے موں پہ ٹھوک دوں میں نے تو اپنی بھنا سے نکال دی تھی اور تو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میں نے دیکھا کہ جب تو نے میرے موں پہ ٹھوکا تو میرے غصے میں کچھ زیادتی ہوئی میرے غصے میں کیا ہوئی کیا ہوئی زیادتی تو میں سمجھا کہ اوہو یہ جو غصے میں زیادتی ہوئی یہ تو میرے نفس کی طرف سے ہے یہ غصے میں زیادتی کیوں ہوئی میرے نفس کی طرف سے ہے کہ اس نے میرے موں پہ ٹھوک کہ مجھے زلیل کر دیا تو نفس کی طرف سے یہ غصہ بڑھا یہ غصہ کس کی طرف سے بڑھا تو اب جو میں تمہارے تلوار ماروں گا تو خالص اللہ کے لئے نہ رہی وہ تلوار خالص یہ ہے جہاد وہ تلوار خالص اللہ کے لئے نہ رہی وہ تمہیں اپنے نفس کے لئے بھی ہو گئی اور اپنے نفس کے لئے ہمیں مارنے کی اجازت میں کسی کو تو جہاد میں جو قتال ہے وہ اللہ کے عمر کو عدہ کرنے کے لئے ہے وہ اپنے نفس کی بڑھاس نکالنے کے لئے نہیں یہودی نے فوراں کلمہ پڑھ لیا یہودی نے کیا کیا فوراں کلمہ پڑھ لیا تو میرے پیاروں ہر چیز میں پہلے یہ دیکھنا پڑھے گا کہ اللہ کی چاہت کیا ہے موسیقی موسیقی